جہین دوستو ایک بار پھر سے دوبائی نے ہمارے دیش کی مدد کریے دوستو وہ دوبائی جو ایک اسلامی کنٹری ہے دوستو دوبائی وہ ہے جو ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل سے اس کے اچھے سنبند ہوئے تھے پر دوستو الاخصہ پہ اسرائیل نے جو حملہ کرائے فلسطینیوں کے اوپر حملہ جو کرائے اسرائیل کی فوج نے اس کے بعد دوبائی نے اسرائیل کے ساتھ جو دوستی بنی تھی اس کو ٹھکرا دیا اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کا ساتھ دیا دوستو ایک بار پھر سے بھارت کی مدد کریے دوبائی نے دوستو دوبائی جو ہے ایک اسلامی کنٹری ہے جو کی بھارت کی مدد کر رہا ہے دوستو ہمارے دیش میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرونا کا کہر بڑھتا ہی جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کی ایک ساتھ موت ہو رہی ہے روزانہ چوبیس گھنٹے میں لاکھوں کرونا وائرس کے کیس روزانہ نکل لیں ہمارے دیش کی سرکار اوکسیزن ہی لوگوں کو پروائیڈ نہیں کر پا رہی ہے یعنی اچھا علاج ہی نہیں دے پا رہی ہے ہمارے دیش کی سرکار ہمارے دیش کے لوگوں کو دوستو اوکسیزن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی جان جاری ہے اور اوکسیزن کی کافی قلت ہو رہی ہے اب دوستو سلنڈر دوبائی نے ہمارے دیش کو بھیجے ہیں دوستو کیا ہے پورا معاملہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں دوستو سکرین پر دیکھیں بیہار کے ان دو ویدھائیکوں نے دوبائی سے مگائی اوکسیزن بدبار کو پرشاہ سن کو سوپیں گے سلنڈر دوستو بیہار کے دو ویدھائیکوں نے یعنی RJD کے ویدھائیک ہیں جو دو ویدھائیک ہیں انہوں نے دوبائی سے دو سو سلنڈر اوکسیزن مگائیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے اوکسیزن مگائیں دوبائی نے فری میں کوئی دیا ہے دوستو کوئی فری میں اوکسیدن نہیں دیتا ہے میں آپ کو سج بتاؤں پیسوں میں ہی اوکسیدن دیتے ہیں اور جو دیش تو امریکہ جیسے دیش تو پیسوں میں منع کر دیتا ہے چائنہ جیسے لوگ پیسوں میں منع کر دیتے ہیں دوستو صرف یہ بول دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دیش سے اوکسیدن لے سکتے ہیں یہی کافی بڑا ہوتا ہے دوستو ایسے ہی اب دو سو سیلنڈر دوبائی نے ہمارے دیش کو بیجے ہیں دوستو اور دو ویدھائیک انہیں اپنے پیسوں سے دوبائی سے مگایا ہیں دوستو یعنی سرکار اپنے ہی مگا رہی ہے لوگ کی جان جا رہی ہے اور ویدھائیک اپنے پیسوں سے دوستو مگا رہے ہیں سیلنڈر اور لوگ کی جان بچا رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ اسکرین پر دیکھئے کووی نائٹنگ سے جنگ لڑے ہیں نوادہ زلہ پرشاستان اور سواست محکامے کو راحت کی ایک بڑی کھیپ ملنے والی ہے راجت کے ویدھائیک نوادہ ویدھائیک ویبہ دیوی اور گوویند پور ویدھائیک محمد کامران زلہ پرشاستان کو دوستو سیلنڈر سوپنے والے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہندو ویدھائیک اور ایک مسلمان ویدھائیک دونوں مل کر دوستو سیلنڈر بیہار کو سوپنے والے ہیں یہ بھی ایک میسیج جا رہا ہے کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان دونوں ویدھائیک آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور دوستو سیلنڈر کے پیسے بھیجتے ہیں دوبائی کو دوستو سیلنڈر اوکسیدن دوبائی سے بھارت آ بھی جاتے ہیں اوکسیدن سوپنے والے ہیں سیلنڈر کی کھیپ دوبائی سے مگوائی گئی ہے اور منگلوار کو یہ کھیپ دلی پہنچ گئی ہے دیر شام تک سیلنڈر کے ٹریک نوادہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اوکسیدن سیلنڈر کی یہ کھیپ بدھوار کو پرشاتن ہینڈ آور کر دی جائے گی دوستو جو کھیپ ہے دوستو سیلنڈر کی وہ دلی آ گئی ہے منگلوار کو اور وہ ٹریک جو ہیں نوادہ کے لیے نکل بھی گئے ہیں اب وہ جل سے جل وہاں پر نوادہ پہنچ جائی اور لوگوں کو پروائیڈ ہونی سٹارٹ ہو جائی گی دوستو سیلنڈر جو اوکسیدن آئی ہے اب دوستو انڈیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہوں گے لوگ جو کہہ رہے ہیں سٹینڈ ویڈ ازرائیل یعنی بھارت جو ہے وہ ازرائیل کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے دوستو آپ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے انبھکت لوگ ہیں ہمارے دیش میں جہاں پر کسی دیش میں مسلمانوں کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں انبھکت جو لوگ پریشان کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو جو لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اب دوستو ایسے ہی انبھکت لوگ آگئے ہیں سوشل میڈیا پر صرف لکھنا جانتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اسٹینڈ ویڈ ازرائیل یعنی بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا پر دوستو یہ جو تعداد ہے بہت کم ہے اور یہ کون لوگ ہیں وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا آگے اور خبر دیکھئے بھارت میں نہیں ملی اوکسیڈن تو دوبائی سے مگائے سلنڈر دوستو یعنی بھارت میں کئی راجیوں میں ڈھونڈے دو ویڈھائکوں نے پر اوکسیڈن نہیں ملی تو انہوں نے پھر دوبائی سے مگائے ہیں یہ سلنڈر ویڈھائک کے پرثی ندیوں نے بتایا کہ اچانک ہوئے اوکسیڈن سلنڈر کی قلت کے کارن بیہار میں سلنڈر نہیں مل پا رہی تھی دیش کے راجدانی سمیت کئی جگہ اوپر سلنڈر مگوانے کا پریواس کیا گیا مگر سلنڈر کہیں نہیں ملا اسی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ویڈھائک محمد کامران نے اسے دوبائی سے مگوائے اور منگروال کو یہ پلائن سے دلی پہنچ گئی سوین کے خرچے سے مگوائے سلنڈر دوستو دیکھا کہ دیش کے راجدانی اور بھی راجیوں کے اندر بیہار کے اندر دیکھا کہ سلنڈر ملیا پھر سلنڈر ہاتھ نہیں لگا تو انہوں نے پھر دوبائی سے مگوائے سلنڈر راجت کے دونوں ویڈھائکوں نے ویڈھائک نے سوین کے خرچے سے زلے واسیوں کو سو سو سلنڈر پرشاہ سن وے سوست محکامے کو اپلت کرا رہے ہیں اس کے پور گووین ویڈھائک محمد کامران اپنے ویتن مدر کی راشی سے کوویڈ مریضوں کے لیے پچاس بیٹ اپلت کرا چکے دوستو محمد کامران بیہار کے اندر ویڈھائک راشی سے پچاس کوویڈ بیٹ بھی لگا چکے لگا چکے لوگوں کی سیوہ کے لیے جبکہ ویڈھائک کوش سے پانچ وینٹی لیٹر بیٹ خریدنے کے لیے پرشاہ سن کو پچیس لاکھ روپے کی اشوشانسہ کر چکے ہیں گت ورش نوادہ ویڈھائک ویبا دیوی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے نوادہ سنسدی چھہتر کے کوویڈ مریضوں کی علاج کے لیے اوشہ اوپر کرن خرید کے لیے مکہ منتی راحت کوش میں دے چکی ہے بتایا گیا ہے کہ نوادہ ویڈھائک 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 بھدبار کو سیلنڈر دلہ پریشاہ سن کو سپرد کریں گے تو دوستو یہ جو ویڈھائک ویڈھائک کامران ہیں تو دوستو یہ دولہ ویڈھائک آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیہار میں جنتا کو سیلنڈر نہیں مل پرا اوکسیڈن نہیں مل پرا اوکسیدن کی وجہ سے لوگ کی جان جا رہی ہے تو پہلے دلی میں بحار کے اندر کئی راجوں کے اندر ڈھونٹے تو سیلنٹر انہوں نے ہاتھ نہیں ملتا تو دوستو پھر دوبائی سے مگواتے ہیں یعنی دوبائی ہمارے دیش کی مدد کر رہا ہے اور ہندو اور مسلمان ایک ساتھ آ کر اب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لوگ کی جان بچا رہے ہیں اب جو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہندو مسلمان سے کام نہیں چلے گا مندر مسجد سے کام نہیں چلے گا پاکستان اور بھارت سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ لوگ کی سیوہ نہیں کریں گے جب تک آپ لوگوں کے لئے وکاس نہیں کریں گے لوگوں کو اچھا علاج نہیں دیں گے لوگوں کے لئے اچھی شکشہ یا میڈیکل کولیج اچھے ڈاکٹر نہیں بنیں گے ہمارے دیش کے اندر تو پھر آپ کو جنتہ پردھان منتری کی کرسی پہ نہیں بٹھانے والی چلی دوسر آپ کی ایک پٹھتی کریا چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی